شوہر اور ان کی ننج جو ہے اور ساس یہ سب مل کے ان کو دو نمبر کام پر لگا دیتے ہیں یعنی کہ غلط کام کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس غلط کام کے نتیجے میں ان کے تین بچے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسی دوران میں جنہ ایک اور جگہ تھی جہاں سوبیہ لے کے جاتی تھی اس لڑکے کا نام تھا آصف اس کے پاس میں گئی اس سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب حمل ٹھہر گیا وہ حمل جب ٹھہر گیا تو وہ زیادہ ٹائم میرا گزر چکا تھا ان کے نظر میں وہی نجائز بچہ تھا یہ نہیں پتہ تھا کہ جو یہ دعا یہ کہاں کیا ہیں یہ نجائز کیونہ ہے جبکہ سارے بچے مطلب اسی طرح ہی تھے تو آپ نے کبھی اس کو کہا نہیں کہ میں میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تم ویسے مجھے پیسے دے دو فیکٹیو ہالے کو کہتا نہیں کہتا آو گی تو لے کے جانا آو گی تو میں نے بندہ لائکے رکھ دیا پیمپرز کا وہ بھی لے جانا یہ لائکے رکھ دیا تحریم کے کپڑے لائکے رکھ دیا وہ بھی ان کے لیے یہ دی ہے وہ دی ہے جانا تو دینا سارا کچھ ویسے نہیں گھر نہیں آنا یعنی کہ پہلے فیکٹری مالک کے آپ جو اس کا آنر تھا اس کی ضرورت پوری کرتی تھی تو پھر وہ آپ کی ضرورت پوری کرتا تھا پھر میری ضرورت پوری آپ دے سکتی ہیں اچھا محول میں دے سکتی ہیں کوئی اچھا جیون ساتھی بھی مل جائے گا وہ بھی میرا ساتھ دے گا میرے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر میں اپنے بچوں کو لے لیتی ہوں یہ میں دوبارہ سے پریگنٹ ہو رہی بچہ تمہارا نہیں ہے پھر کیا معاملات ہوئے پھر اس نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں رکھنا اسلام علیکم زیڈن میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشہ شکیل ناصرین یہ جو آپ ایک میرے ساتھ نوجوان بہن دیکھ رہے ہیں سات سال پہلے اس کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد شوہر اور ان کی ننج جو ہے اور ساس یہ سب مل کے ان کو دو نمبر کام پہ لگا دیتے ہیں یعنی کہ غلط کام کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس غلط کام کے نتیجے میں ان کے تین بچے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بچے میرے شوہر میں سے ہیں یا جہاں پہ ان کے گھر والے ہیں یعنی کہ ان کے سسرال والے جہاں پہ ان کو غلط کام کے لیے بھیجتے تھے یہ بچے ان کے ہیں یہ کیا معاملات ہے یہ کیوں میڈیا پر آئی ہیں ان سے بات کرتے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام بشرا یہ بتائیے سات سال پہلے آپ کی شادی ہوگی زندگی کیسے گزر رہی تھی پھر شادی کے بعد شادی کے بعد زندگی جہاں پہ آگئی تھی کہ کھانے پینے کے ترلے لینے پڑتے تھے پہننا اورنا تو دور کی بات ہے مطلب یہ کماتا ہی نہیں تھا جب میری شادی ہوئی ہے شادی سے پہلا نہیں پتا تھا کہ یہ کماتا ہے یا نہیں کماتا یہی تھا کہ رکشاہ چلاتا ہے فیکٹری میں جاتا ہے بوتل والی اور رکشاہ بھی چلاتا ہے دو دو کام بتائے گئے تھے جن میں سے شادی کے بعد یہ ایک بھی کام نہیں کرتا تھا تھوڑے دن گزرتے گئے تو پھر اس کی چھوٹی بینڈ سبا نے کہنا دروازہ کھٹکا دینا بشرا اٹھاؤ اس کو اور کام پہ بھیجو اٹھاؤ اس کو میں نے اٹھانا اس نے ہوش میں نشاہ کرتا تھا نشاہ کرتے ہوتے تھے اسی دوران پھر جب سوبیا کو بتا چلا کہ یہ گصہ کرتی ہے سوبیا کون سوبیا بھی اس کی بہین ہے نند ہے میری تو اس نے نا مجھے فیکٹری لے جانا تو وہاں جا کے غلط کام ہونے کونسی فیکٹری میں لے کے جاتی تھی وہ جہاں براہ بنتے تھے آپ کی دو نندیں وہاں پہ کام کرتی تھی یا ایک نند کام کرتی تھی ایک سوبیا کرتی تھی شادی شدہ تھی پہلے بھی کرتی تھی شادی سے پہلے بھی اور اب بعد میں بھی کرتی تھی میری شادی ہونے تک کرتی تھی وہاں پہ کام پھر اسی طرح چلتا رہا پھر اسی دوران میں جاتی تھی اس سے میں نے پوچھنا اس نے کہنا ہاں جہاں سبا جاتی ہے سوبیا جاتی ہے چلی جائے کر چلی جائے کر آپ کے شوہر کو پتا تھا کہ میری بہنیں جو ہیں وہ غلط کام کرتی ہیں سوبیا کا تو اس کو پتا تھا کے فیکٹری میں جاتی ہے صوبیہ بڑی ننتی چھوٹی صوبیہ بڑی ہے سبا چھوٹی ہے سبا نے فونوں پر رکھے ہوتے تھے یا ایک دو دفعہ میرے ساتھ بھی گئی ہے ملنے ملانے تو اب میں نے اس کو جب فون پر کہا کہ تم بھی تو ایسی ہے تم نے کیوں میرے بچے جدا کروائے ہیں تو کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا آج تک سامنے تو نہیں نہ آیا تیرا تھی سامنے آ گیا مطلب میرا ایک بیبی سامنے جو آ گیا تھا ان کی نظروں میں میں چپ کر گئی کہ چلو کوئی بات نہیں پھر اسی طرح دوران تین سال تک میرے دو بیبی ہو گئے ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی میری تو ان لوگوں نے خوب بچوں کو پیار دیا آپ کے سسرال والوں نے کس کے بچے ہیں جب کوئی اشوی نہیں تھا کہ کس کے بچے ہیں کس کے بچے نہیں ہیں آپ کو پتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ میرے شوہر کے بچے نہیں میرا ضمیری نے گوارہ کرتا تھا وہ ان کو دیکھتی تھی مجھے پتا تھا یہ کس کے ہیں کس کے نہیں کیوں میں جانتی تھی بہتر میں کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں کیا میرے ساتھ ہوتا ہے پھر نا اس کی بہن سوبیا نے بھی کہا تھا کہ تحریم نا ان میں ملتی ہے ان کے بچوں میں ملتی ہے تو میں نے سوبیا کی طرف دیکھ ان کے کن کے جہاں فیکٹری میں لے کے جاتی ہوتی جان جاتی یعنی کہ جس کے پاس میں نے کہا پھر تیرے بچے میں نے کہا پھر تمہارے بچے وہ کس میں ملتے ہیں یہ خموش کر گئی اسے پتا تھا اس کے ساتھ بتمیزی کروں گی تو یہ بھی کرے گی پھر داری بات ہے انگلی اٹھائے گی یہ چپ کر گئی پھر اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا اس کے ساتھ پیار سے را کر یہ پیار کی ہے پیار سے را کر میں نے جہاں جانے کا پوچھنا ان لوگوں نے جالت دے دی نہیں کبھی نہیں روکا بہنوں کے کیوں جا رہی ہے کبھی نہیں روکا بھائی کے کیوں جا رہی ہے میں نے جہاں کہنا انہوں نے بیج دینا خود بھی تو کھلے عام محول میں رہتے تھے میں بھی پھر میں نے کہا ان کا تو محول ہی ایسا ہے میں بھی چلی جاتی دی یعنی کہ آپ کے شوہر کو پتا تھا کہ میری بیوی اور میری بہن جو ہے وہ باہر کسی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کر کے گھر میں پیسے لے کے آتی ہیں اور خود فارق بیٹھتا تھا خود فارق رہتا تھا رات کو اٹھنا چلے جانا پھر صبح آ جانا پھر سوئے رہنا سارا سارا دن یہی کام رہتے تین سال تک یہی چلتا رہا اس دوران میرے دو بچے ہو گئے پھر اس کے بعد اس نے نہ کہا کہ میں نے باہر جانا ہے میں نے باہر کمائی کرنی ہے باہر بہتا پیسے ماں نے کہا بھیجو میں نے کہا میرے پاس کہاں سے پیسے آئے ڈیڑھ لاکھ رکھا میں میں کہاں سے لاکھ ہے کس بہن بھائی سے مانگوں کون دے گا مجھے تو پھر اس کی بہن نے اور ماں نے سوبیا نے اور ماں نے پیسے کر کے مجھے یہی کہا کہ ہم نے یہ بیچا وہ بیچا میں نے کہا جہاں مرضی سے بھیجو جو مرضی بیچو مجھے نہ سناو انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بجوا دیا پھر چار سال یہ باہر رہا یعنی کہ آپ لوگوں نے غلط کام کیے ڈیڑھ لائکے کٹھا کیا اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے باہر بجوایا یہ باہر چلا کہاں بجوایا تھا یہ سعودی عرب وہاں یہ اس نے چار سال لگایا میں نے اس کو دو سال ہوئے کہا آجو چکر لگا لو نے کہا میں نے نہیں آنا یہ نہیں آیا اب آیا یہ چار سال جب پورے ہو گئے اب آیا اس نے چکر لگایا اسی دوران میں جنہ ایک اور جگہ تھی جہاں سوبیا لے کے جاتی تھی اس لڑکے کا نام تھا آصف اس کے پاس میں گئی اس سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب حمل ٹھہر گیا وہ حمل جب ٹھہر گیا تو وہ زیادہ ٹائم میرا گزر چکا تھا ان کے نظر میں وہی نجائز بچا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ دعاں یہ کہاں کیا ہیں یہ نجائز کیونے ہیں جبکہ سارے بچے اسی طرح ہی تھے اس نے نہ ماں نے کہا کہ میں تو بتاؤں گی سوبیا نے کہا نہیں بتانا میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی میں اس کا ٹائم گزاروں گی کہ ڈاکٹروں نے کہا دیا تھا اگر آپ کچھ بھی کرواتے ہیں اس بچے کو مارنے کی کوشش بھی کرتے تو ماں بھی مرے گی یہ کام بہت زیادہ ماں بچے کی دونوں کی جان کو خطرہ تھا اگر وہ کچھ ابوٹشن وغیرہ کروانے کی کوشش کرتے بہرحال اس بچے نے دنیا میں آنا تھا پھر میں کسی کے گھر میں ہوں اب وہیں میں نے اپنا علاج وغیرہ کروایا وہیں وہ لوگوں نے مجھے سرویس ہوسپٹل لے گئے میرے کنڈیشن زیادہ خراب تھی یہ بیبی میں نے وہیں پہ پھر کسی کو جو تیسرا ہوا تھا نا لڑکا وہ میں نے کسی کو دے دیا تھا میں نے کہا میرے تو اپنا نہیں کھانے پینے کے لالے ہیں میرے جگہ کا نہیں بندو بس تو میرا پتہ نہیں کیا بننا یہ بچہ تو نانا میرے ساتھ ساتھ رولے وہ بچہ پھر میں نے دے دیا بیچہ ہے آپ نے کہی نہیں بیچہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس نے بیچہ ہے نندل زامن لگتے ہیں نے ڈیڑھ لاکھ کا بیچہ ہے کوئی کہتے ہیں لاکھ کا بیچہ ہے میں نے کہا میرا خدا جانتا ہے میں نے ایسی کسی کی گود میں بھر دیا ان کی اولاد نہیں تھی میں نے کہا یہ تو خوشیر ہے میرا جو مرضی بعد میں ہوتا رہا پریٹ سے یہ بچہ ہوا تھا ماں تھی نا مطلب کیسے آپ کا حوصلہ پڑھا کہ آپ نے اپنا بچہ جو ہے وہ کسی کی گود میں ڈال دیا میں نے نا دراصل قسم کھائی تھی میری ساس نے جب مجھے گھر سے نکالا تھا کہتی تجھے ان دو کی شکل بھی نہیں دیکھنے دینی اسی کو سینے کے سال لگائیں ان کو پتا تھا ہے بھی لڑکا کہ یہ جوش میں آجے گی اس کو پیدا کرے گی پیدا تو کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ کام بہت زیادہ وہ ٹف ہو چکا تھا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا بہت زیادہ ہو چکا تھا میں نے ان دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا میں نے کہا تھا نہیں میں اس بچے کو پیار بھی نہیں کروں گی جب تک میں ان دو کو نہیں یہ میرے پاس نہیں ہوں گے اور اس ٹائم وہی میرے پر ٹائم آ گیا میرے بچے وہ دونوں میرے پاس نہیں تھے پانچ مہینے پورے گزر چکے تو ان کے جدائی میں چھٹا مہینہ لگ گیا میں نے پھر ان کو جن کے پاس میں میں نے انہا پی کو کہا تھا دے دو وہ مجھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بشا دیکھ تو لے میں نے یوں دیکھا میں نے کہا دے دو میں اس کو چھو بھی نہیں سکی آچہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی بڑی معذرت کے ساتھ جن دو بچوں کے لیے آپ آج سامنے میڈیا کے آگئی ہیں ادھر ادھر دھکے کھا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں وہ بچے بھی آپ کے شوہر میں سے نہیں ہیں یہ جو تیسرا بچہ ہوا یہ بھی آپ کے شوہر میں سے نہیں تھا اور تیسرے بچے کو آپ نے دے دیا اور دو بچوں کے لیے آپ لڑ رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ بچے مجھے واپس مل جائیں یہ مجھے کچھ تھوڑا سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے اس سے میرا پیار لگا لیں کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی پیار تو یہ تو اس کو پیدا کیا تھا اس سے نہیں محبت ہوئی تھی اس سے بھی ہوئی تھی جب ماں کو پتا چلتا ہے نا کہ میں مجھے بچہ ہونے والا ہے میں تو ایک منٹ دیکھیں بچے سے محبت تو تب ہی ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں بچہ ہے میں ماں بننے والی ہوں تب ہی محبت ہو جاتی ہے لیکن جس دن اس کا پتا لگا میری سسرال والوں نے ٹیسٹ کرا اسی دن سے اس بچے نے مطبع میں نے مارے ہی بڑی کھائیں مجھے تو اس کا احساس ہی نہیں ہونا ہوا بس یہ تھا ان کے گھر بھی رہتی تھی آپی کے گھر یہ تھا بس یہ کسی طرح دنیا میں آجائے زندہ ہوئی یہ میرا دل کہتا تھا یہ زندہ ہو بس اسے کچھ ہی نہ ہوئے میں اس کی خاطر اس دفعہ میں نے بلڈ ایلٹرسان کر آئے بس یہ زندہ ہو اس کی اتنی زندگی ہو کہ یہ اچھے لوگوں کے گھروں میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے اس کی بھی جان بچائی کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اگر کچھ ایسا کرتی تو پھر آپ کو اپنی جان کا زیادہ تھا میں نے کہا تھا میں مرتی ہوں اگر ان سے جدہ کرنا ہے میرے بچوں کو تو پھر تو موتی بہتر ہے لیکن نہیں نہیں میں تو دونوں کو نہیں قتل کرانا پھر اس پہ آگئی تھی میں نے کہا اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے تھا کوئی بات نہیں یہ نہیں پتا تھا واقعی میری جدائی ہو جائے نہیں بچوں سے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب جب پتہ چلا کہ آپ کی شوہر کو آپ نے بتایا کہ یہ میں دوبارہ سے پریگنٹ ہو اور یہ بچہ تمہارا نہیں ہے پھر کیا معاملات ہوئے پھر اس نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں رکھنا آپ نے اس کو کہنا تھا جب تم مجھے بھیجتا تھا لوگوں کے پاس اس وقت تم نے کیوں رکھا ہوا تھا پہلے میں خموش رہی تھی کہ یہ شاید صلاح کر لے گا آ کے یہ بھی پچھلے میں ہی نہیں آیا اس سے پہلے میں اس کے ساتھ بڑے پیار سے ہم دردی کے ساتھ تھی معافیاں بھی مانگ رہی تھی چلو معافی کس چیز کی مانگ رہی تھی کہ مجھے گھر میں آنے دو یہ ہی کہا نا پہلے میں اس کو جعزت دیتا تھا جان مردی جا اب نہیں باچی میں اس کو جعزت دیتا تھا میں نے کہا دیتا تھا جب خرچہ نہیں پوری ہوتا تھا میں کہاں کیا کرتی ہے تو اس نے کہا تھا اس کی بہنوں نے کہا تھا تو پاؤں پڑ جائیں اس کی بڑی بہن کے کہنے پر میں معافیاں مانگنے لگے کہتی تو پاؤں پڑ جا تیرا گھر بچ جائے گا تو پاؤں پڑ جائیں مطلب آخری بچہ ہونے تک آپ اپنی مرضی سے کام کرتی تھیں یا کوئی آپ کو مجبور کرتا تھا آپ کے سسرال میں سے میری ناند سوبیا ناند آپ کو کہتی تھی ہاں جی کیا کہتی تھی آپ کو کہتی تھی اس طرح ہی چلنا ہے ہم بس طرح ہی کرتی ہوں میں بس طرح ہی کرتی ہوں کیا کریں تھوڑے میں گزارا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ فیکٹری والا مالک بھی یہی کہتے تھے اس نے نہیں کمانا اس نے نہیں صدھننا یہ پتہ نہیں مسالے کچھ دیتے ہوتے تھے جو مجھے یاد بھی نہیں ہے اچھے چھوڑ فیکٹری کا مالک تھا ان کے تعلقات یہ آپ کے سسرال والا لوگ کے ساتھ کو فیملی ٹرم سے کیا تھا یہ مطلب پندرہ سال سے جانتے ہیں ان لوگوں تو آنا جانا تھا ان کی بہنوں کی شادیوں میں آئے گئے فودگیوں میں ان کے ساتھ زیادہ تعلقات تھے تو بلا ججگ بھیج جاتے تھے بلا ججگ میں آ جاتی تھی تو آپ نے کبھی اس کو کہا نہیں کہ میں میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تم ویسے مجھے پیسے دے دو فیکٹری والے کو کہتا نہیں کہتا آو گی تو لے کے جانا آو گی تو میں نے بندل لاکھے رکھ دیا پیمپرز کا وہ بھی لے جانا یہ لاکھے رکھ دیا تحریم کے کپڑے لاکھے رکھ دیا مبین کے لیے یہ دیا ہے وہ دیا ہے جانا تو دینا سارا کچھ ویسے نہیں گھر نہیں آنا یعنی کہ پہلے فیکٹری مالک کے آپ جو اس کا آنر تھا اس کی ضرورت پوری کرتی تھی تو پھر وہ آپ کی ضرورت پوری کرتا تھا پھر میری ضرورت پوری گیون ٹیک ہاں جی اچھا اب آپ آخر میں بتائیے کہ آپ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں میڈیا پہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے ان دو بچوں سے ملنا چاہتی ہوں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں ساس نے نکال دیا باہر ہاں جی انہوں نے تو نکال دیا انہوں نے تو چھ مہینے کا نکال آیا وہ تو کہتی ہے بچے اس کو یاد بھی نہیں کرتے ان کا یہی کہنا ہے ہم نے بچے نہیں دینے جو مرضی لے لے طلاق دینے پہ بھی راضی تھے اب وہ طلاق بھی نہیں دے رہا مہینہ ہو گیا اس کو آئی وے کبیر کو اس نے طلاق بھی نہیں دی نہ بچے دیکھنے دے رہا بچوں کی عمریں بتائیں کتنی ہے چھ سال کی تحریم ہے ساڑھے چار سال کا مبین ہے ساڑھے چار سال کا بیٹا ہے اور بیٹی جو ہے وہ چھ سال کی جی اچھا اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی اچھا ساتھی اگر آپ کو مل جاتا ہے جس طرح کہ یا نازجین میں آپ کوئی بھی بتاتی چلوں کہ ان کے سسرال والوں نے ان کو مار مار کے پہل گھر سے نکال دی پہلے تو خود یہ ان سے غلط کام کرواتی تھی ان کا شوہر پاکستان میں نہیں تھا جب ان کا تیسرا بچہ ہوا ہے تو پاکستان سے باہر تھا وہ تو وہ جب ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ اب تو یہ سب کو پتا چل جائے گا پہلے تو شوہر یہاں پہ تھا ڈھکی چھپے بات تھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو شوہر کا نام لگا دیتے تھے اب ہم کس کا نام لگایا تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو گھر سے باہر نکال دیا اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی گھر بار نہیں ہے آپ آخر میں صرف یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کوئی اللہ کا بندہ کوئی نیک بندہ آپ کا سہارہ بننا چاہے آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ بتائیے کہ کیا آپ اس چیز کے لیے راضی ہیں اس چیز کے لیے جب راضی ہوں گے وہ کہتے ہیں اگر یہ شادی کرے گی پھر تو بچے دینے نہیں میری ننجس ہو بھی ہے وہ اس نے کسی کو کہا کہتی ہے اس کی بیٹی تو دینی نہیں اگر یہ شادی کرے گی لیکن سوچوں گی کوئی کرے گا تو پھر آپ کے ذرمے کیا آتا ہے کہ بیٹی کو نہ دینے کا مقصد کیا ہے ان کو نہیں بیٹی میں کہتی میرے پاس ہی رہا ان کا کیا مقصد ہے بیٹی نہ دینے کا یہ اس طرح کی ماں اس کو نہیں بیٹی دینی مجھے ماں غلط ہے اس لیے نہیں دیں ماں غلط ہے اس لیے بیٹی نہیں بیٹا ہم شاید دے بھی دیں یہ نہیں لگتا کہ کبھی جو کام آپ سے کرواتی تھی کل کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی کرواتی کیونکہ ان کے گھر کا اچھا محول نہیں سہی ہے اس لیے میں کہتی میں دونوں کو اپنے پاس ہی رکھوں اور ایک اچھا محول ان کو دوں آپ دے سکتی اچھا محول میں دے سکتی ان کو اچھا جیوان ساتھی بھی مل جائے گا وہ بھی میرا ساتھ دے گا میرے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر میں اپنے بچوں کو لے لیتی ہوں جی ناظرین یہ تھی مشہ بی بی ان کی کہانی آپ نے سنی کہ نہائیتی درد بھری کہانی کس طرح سے یہ ان کی شادی ہوئی کس طرح سے ان کے سسرال والوں نے ان کو غلط کام پہ لگایا اور کس طرح سے اسی غلط کام کے نتیجے میں یہ ناجائز بچوں کی ماب بنتی گئی ساز گھر سے نکال چکی ہے رہنے کے لیے کچھ ٹھکانہ نہیں ہے اگر کوئی اللہ کا بننا ان کا سہارا بننا چاہے تو ضرور آگے بڑھیں یہ بھی ایک نیکی ہے صدقہ جاریہ ہے ان کی جو بھی کو مدد کرسکے بشا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ